بیس سال میں ہم نے بظاہر جس مقصد کے لیے معاہدہ کیا تھا اس سے ہم نے وصول کچھ نہیں کیا ہم نے الٹا ہر جانے کے پیسے دیئے ہیں اور جن کو ہم ملزم بنانا چاہتے تھے ان کو پیسے دیئے ہیں ہمارے اپنے اسے کچھ نہیں آیا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ایک آدھے کیس میں جو ریکاوری ہوئی وہ بھی وہ کیس تھا جو پہلے سے ریپورٹڈ تھا اگر براڈ شیٹ نے کوئی ایک آدھی انفرمیشن شیئر کی وہ پہلے سے پگلت نالج میں تھی میرا پوائنٹ پاکستان آرمی کے مجودہ زمینوں سے صرف یہ ہے کہ جب آپ لوگ وہ معاہدہ کر رہے تھے سن دو ہزار میں تو کم ات کم ایک شک جب آپ یہ شک ڈال رہے تھے کہ براڈ شیٹ کرے نہ کرے پیسے تو براڈ شیٹ کو جائیں گے تو یہ بھی لکھ دیتے کہ جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں جو میڈیا میں چھپ چکی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کبھی پیسہ نہیں جائے گا اچھا اب اس معاہدے کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی بڑی جیسے آپ نے بتایا کہ گمبیر ہیں اور انٹرسٹنگ ہیں لیکن جو معاہدہ ہوا اور جس طرح سے ہوا اور جن لوگوں نے کیا وہ بھی میرا خیال ہے دورانہ چاہیے دیکھنے والوں کے لیے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو جنرل امجد چیف تھے نیپ کے شاید یا منیر افیس تھے معاہدہ کیا پھر ان کے بعد منیر حفیظ آئے پھر ان کے بعد خالد مقبول آئے اور پہلے خالد مقبول آئے پھر منیر حفیظ آئے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ایک مشکوک کمپنی بنتی ہے وہ کمپنی جب آپ اس سے معاہدہ کر رہے ہیں اس سے چند دن پہلے مشکوک حالات میں انکاپوریٹ ہوتی ہے آپ اس کمپنی کے خرچے پہ یا اپنے خرچے پہ یہاں آتے ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں پھر ایک کے بعد ایک جرنیل نیاب کا چیف بنتا جاتا ہے اور وہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا پھر ابھی تک ہمارے سامنے تاریخ فواد ملک کا نام تھا جو خود ائر فورس کے ریٹائرڈ تھے مشکوک پاس تھا ایک جرنیل کے داماد تھے اب آپ کی سٹوری کے ذریعے ہمارے سامنے نئے کریکٹرز کے نام آ رہے ہیں جو خود ملٹری بیک گراؤنڈ کے ہیں ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے قریبی عزیزوں کے نام اس میں آ رہے ہیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ ایک پورا سلسلہ ہے اور ایک پوری وہ جیسے یہ کہنا چاہیے کہ چھپر پھٹ چکا ہے اور ہر آنے والا اس میں سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے کیا ہم یہ کہنے میں حق بے جانب ہوں گے جی بالکل دیکھیں جب یہ مائدہ ہوا تو اس وقت کون تھے کردار تھے جن کے ساتھ جنرل بات کر رہے تھے پہلا نام اس میں جیری جیمز کا آتا ہے جن کی کمپنی کا نام میرے سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے کیلوریڈو سٹیٹ امریکہ میں یہ کمپنی ریجسٹر تھی اور وہ صاحب اور ان کے جو پارٹنر ہیں ان کے پارٹنر کے اوپر جو ہے وہ ایک فراڈ کا کیس چل رہا تھا یہاں پہ تو جب مائدہ کرنے کا وقت آیا تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ججمنٹ کے اندر یوکی کورٹ کا جج لکھ رہا ہے کہ انہوں نے شاید اس لیے کہ وہ اگر اس کمپنی کے ساتھ مائدہ ہوگا تو ان کا وہ فراڈ والا کیس سامنے آجے گا تو پرابلم ہوگی تو انہوں نے فوری طور پہ آئل آف مین میں یہ براڈشیٹ نام کی کمپنی بنا لی پہلی بات تو یہ ہے جس بندہ جو مین بندے کے ساتھ وہ مائدہ کر رہے ہیں وہ فراڈ کے اندر انوالو ہے یہ ہمارے ملٹری جنرل جن کے ساتھ مسلسل مائدہ باتیں اور نیگویسیشنز کر رہے تھے پاکستان میں جو سب سے مین کریکٹر ان کے لیے سامنے تھا جو براڈشیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ تارک فواد ملک صاحب کے ایک نام تھے جو کہ بہت ہی زبردست انویسٹیگیشن کی ہمارے جنرلیست ہیں مرتضی علی شاہ یوکے میں ہوتے ہیں دینیوز کے لیے انہوں نے کیا اور وہ چھپا براڈشیٹ کا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد جب یہ پیسے دینے پڑ رہے تھے پاکستان کو کہ تارک فواد ملک کوئی جنرل نائم تھے اس وقت جنرل لیپنر جنرل تھے ان کے وہ سن انلا ہیں یہ اب دیکھنے کے بعد جب شروع ہو رہی ہے جو مین بندہ ہے وہ آپ کے ایک جنرل کا سن انلا ہے اسی لیے آپ نے کومپنی کو ستارہ سال چھپایا یہ پاکستان کے آرمی کے جنرل انہوں نے ستارہ سال اس کومپنی کو چھپائی رکھا پاکستانی قوم سے تو وہ صاحب مین ہے جو بندہ آگے ہے وہ فراڈ کے کیس میں ملوکت ہے اور پھر آگے کی کہانی بار بار چھپ چکی کہ کس کس طریقے سے جیری جیمز جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ 1.5 ملین ڈالر لے رہے وہ کبھی اس کی کومپنی کا مسئلہ بن رہے وہ حاضر ہے کومپنی تو تھی نہیں اس نے ابیس اب کوئی کام نہیں کیا پاکستان کے لیے تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو رقم بانٹنے پر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ کبھی سٹیپل چیز کے نام سے ایک نئی کومپنی اپنی بنا رہے ہیں جیری جیم پھر سٹیپل چیز کے نام سے ہی تارک فواد ملک جو کہ ایک آرمی جنرل کے سن ان لائے ہیں وہ یو اے ای میں ایک کومپنی ریجسٹر کروا رہے ہیں سٹیپل چیز کا بعد میں پتہ لگتا ہے انہوں نے خود کشی کر لی ہے کسی ایک فیک براؤڈ شیٹ کو ون پوائنٹ ملین ڈالر کی ایک اور پیمنٹ پاکستان دے دیتا ہے مطلب تین ملین ڈالر تو پہلی جا چکا تھا پھر دوہزار سٹارہ کے بعد سے یک دم وہاں پہ جو لندن کے اندر جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے آوارڈ کے لیے ایک بیسک فیصلے کے بعد جو پاکستان کے خلاف آ چکا تھا اس کے اندر تو پاکستانی پروسیگوشن تو ایسے لگ رہی تھی یایسے وہ براؤڈ شیٹ کے وکیل ہیں کہ کسی طریقے سے جو دعویٰ ہے ان کا وہ قبول ہو جائے کسی طریقے سے ان کو پیسے مل جائیں جتنے مل سکتے ہیں مل جائیں تو وہ پھر آپ کے سامنے میں نے ساری تفصیلات لکھی ہیں ججمنٹ کے میں نے لنک دیئے ہیں میں نے اریجنل ججمنٹ اپلوڈ کی ہیں جو ویسے بائیدہ میں پہلی زفر جاری بھی ان میں سے مین ججمنٹ ہم نہیں کی تھی ان کو دیکھ سکتے ہیں لوگ سارا کچھ وہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے کس طریقے سے وہاں پہ پرسیکوشن خموش ہے تو ہم نے اس سٹوری میں بنیادی کام یہ کیا کہ ہم ان سب کریکٹرز کا بیک گراؤنڈ چھانے میں جو دو نئے کریکٹرز آپ سامنے لے کے آئے ہیں ان کا نام لینا ضروری ہے تلت دھومن اور نعیم دھومن ان کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی گفتبو کریں کہ اس سارے کیل میں وہ کہاں کہاں چریکت ہے جی تو ہم جتنے بھی لوگ تھے شیٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں جن میں تارک فواد ملک مین آدمی تھے ہمیشہ سے ہی پہلے دن سے ہی مائدہ سائن کرتے ہوئے وٹنس کے سائن ہے ان کے سن دو ہزار کے مائدے میں تارک فواد ملک کے جو کہ ایک آرمی جرنیل جو اس وقت لیفٹن اور جرنیل تھے ان کے سانی اللہ ہیں تو ہم نے جب ان کا جو مختلف جورسدکشن میں انکلوڑنگ جنائیٹڈ کنگڈم انکلوڑنگ امریکا ہم نے جو پبلکلی اویلیبل ڈیٹا بیسز تھی جو بزنس کے ریکارڈ سے ان کی چھانبین شروع کی تو اس چھانبین کے اندر ہمیں یہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور ایک چیز یہ سامنے آئی کہ سٹیٹ یوکے کے نام سے ایک کمپنی اسٹیبلش کی ایک صاحب دے جو کہ تلت گھمن جن کا نام ہے جو کہ بہت پاورفل شخصیت ہے پاکستان میں نیب میں بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے اور نیب میں وہ جن جن بڑے بڑے فراڈ کا وہ کرتے رہے انویسٹیگیشن کرتے رہے تو میں نے سٹوری کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ نیب سے نکلے تو وہ انہی میں سے ایک جو شان گروپ کے خلاف ایک بلین روپیز سے اوپر کا کوئی ڈیفالٹ کا کیس تھا تو وہ اس کے کنسلٹنٹ بن گئے اسی شان گروپ کے جس کی وہ تین چار سال انویسٹیگیشن کرتے رہے تھے اور اس طرح کے بہت سے الزامات کی اوپر سٹوریز ان کے بارے میں پہلے بھی چھپ چکی تھی تو وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں جیسا کہ آپ نے بولا کہ اس وقت بھی جو آرمی چیف ہیں ان سے بھی ان کا ریلیشنشپ ہے تو اب ان کی ایک کونپنی سٹیٹ یوکے بننی جس کے اندر دو اور لوگ ہیں جن ایک صاحب کا نام بران الدین احمد ہے بران الدین خان ہے ایک صاحب ان کا نام سعید احمد ہے یہ دونوں کریکٹرز کو ہم نے جب مزید چھانا تو یہ دونوں جو اس سے پہلے آفشور لیگز آ چکی ہیں پنامہ پیپر اور ایک آفشور لیگ تھی اس کے اندر ان دونوں لوگوں کی کمپنیاں تھیں پیرڈائز لیگز تھی میں رکھالا دوسری اور اس کے اندر جو شیئر ہولڈر ہیں اس کمپنی کے سٹیٹ یوکے کے اس میں چار ہیڈن کمپنیاں ہیں جن کے نام میں نے دیئے ہوئے ہیں جن کا ہم پتہ نہیں لگا سکے تھے پہلے صرف یہ پتہ لگ رہا تھا لیکن یہ چاروں آفشور کمپنیاں اور طلت گھومن اور یہ برحان الدین احمد اور سعید احمد یہ جتنے بھی کردار ہیں یہ سارے کنیکٹ ہو رہے تھے جا کے دبائی میں ایک کمپنی جس کا نام سٹیپل چیز تھا جو کہ جیری جیمز نے کمپنی قائم کی تھی پاکستان سے پیسہ لینے کے لیے براؤڈ شیٹ کا اور پاکستان کے ساتھ موائدے چلتے ہیں اور پاکستان نے سٹیپل چیز کو پیسے بھی ایک کلمے پر دیئے ہوئے ہیں تو اسی نام سے ایک ڈیفرنٹ کمپنی میڈلیسٹ میں قائم ہوئی جو کہ تارک فواد ملک صاحب چلا رہے تھے تو یہ سارے کریکٹرز جو تھے یہ جا کے مل رہے تھے تارک فواد ملک سٹیپل چیز میڈلیسٹ سے ان افیشیل ڈاکومنٹس کے سامنے کے ذریعے جو ہم سامنے لے کے آئے اور یہ ان کا وہاں پہ وہاں بزنس ریجسٹر ہوئا اور بہت کلیرلی ان کی ایک آپس میں بزنس اسوسییشن جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ لنکیج ثابت ہوتا ہے براؤڈ شیٹ کے بیک پہ جو کریکٹرز ہیں ان کا اور پاکستان میں جو اس وقت طاقتور ترین لوگ ہیں ان کا اور اس کے ہم نے جتنی بھی چیزیں لکھیں سب کے سب کے جو ہے افیشیل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جاری کیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو صاحب سامنے ہیں فرنٹ میں ہیں کعوے موسوی صاحب جو جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ براؤڈ شیٹ ان کی ہے جو کہ ان کی نہیں ہے جو کہ پاکستان نے کبھی کونٹیسٹ نہیں کیا اس طرح سے کہ یہ ان کی ہے اور پاکستان سے مراد نیب اور نیب سے مراد آدمی جرنل آپ کو پتہ ہے کہ نیب ہمیشہ ان کے پنجے کے نیچے ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ چلاتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ملٹری افیشیل زیادہ تر تعداد میں ہیں اور انہوں نے کا کنٹرول ہوتا ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ پلٹیکل ڈیفرنسز کی بنیاد پہ عمران خان حکومت پہ پی ٹی آئی حکومت پہ الزام طرفی شروع کر دیتے ہیں کچھ نون لکھ پہ شروع کر دیتے ہیں یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ اسلام آباد میں نون لکھ بیٹھی ہوئی ہے یا پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے جرنیلوں کا ایک مکمل شکنجہ ہے نیب کے اوپر بہت سارے دوروں پہ جس طرح نادرہ پہ ہے باقی جگہوں پہ ہے تو خصوصاً نیب پہ کیونکہ نیب کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے انہوں نے کچھ پتلیاں کی طرح استعمال کرنا ہوتا ہے چند لوگوں کو انہوں نے دوریاں کھینچنی ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ پورا پیاس کو یہ ثابت کرتا ہے جو یہ براؤڈشیٹ کا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کن لوگوں کے براؤڈشیٹ کہتا ہے کہ ہم لوگ سامنے لے کے آئے وہ کون سے کریکٹرز ہیں آپ غور سے متعلق کر لیں تو یا آپ کو فوجی ملیں گے یا آپ کو وہ سیاست دان ملیں گے جو فوجیوں کے لیے استعمال ہوئے مطلب پیسہ صرف ان کا ثابت ہو سکا جو فوجیوں کے ساتھ لوگ ہیں یا فوجی خود ہیں تو جیل میں کون گئے یہ بڑا اہم ہے تو آپ دیکھ لیں ان میں سے کوئی بھی جیل میں نہیں گیا ہوگا ٹھیک ہے نا جیل میں وہ گئے جو ڈٹ گئے یعنی نیب کو صرف آپ استعمال کرتے ہیں آپ آرم ٹویسٹنگ کے لیے پولیٹیشنز کی کہ آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے معنی جو آپ پورے پاکستان میں اور آپ نے گلف یورپ اور چائنہ اور امریکہ تک کاروباروں کا سلطہ وسیع کر دیا آپ کی جو کاروباری ریاست ہے اس کی اوپر سوال نہ اٹھائیں آپ کے کام چلنے دیں آپ جو کہیں فورن پولیسی کے حوالے تھے امریکہ کے ساتھ افغانستان یا انڈیا کے ساتھ وہ وہ کرتے رہیں باقی چاہے وہ لوٹ مار بھی کریں تو آپ کا ان کے ساتھ ایک نیکسز بن جائے گا اگر وہ آواز اٹھائیں گے اگر وہ نو کریں گے تو پھر وہ کرپت ہیں اور آپ نیب کے ذریعے ان کا کریں گے آپ یہ پڑھ کے آپ کے لیے اور آپ کے سب ویورز کے لیے میں ایک نکتہ دے کے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ نام جو براؤڈ شیٹ اور اس سارے فیاسکوں میں شامنے آئے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یا تو ڈیکلی آرمی سے اسوسییٹر ہیں یا آرمی کے لیے کام کرتے رہے اور جیلوں میں کون گئے وہ لوگ جنہوں نے ریزیسٹ کیا جو سامنے کھڑے ہو گئے جن کے خلاف آج تک کوئی کیسے ثابت نہیں ہوتے گا آپ نے ابھی کہا کہ وہ سیاستدان جو فوج کے ساتھ بڑے تھک ہیں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو ایک نام جو اسی سارے معاملے میں ابھی اوبر کے سامنے آیا ہے وہ شاکت ترین کا ہے جن کا تعلق براؤڈ شیٹ سے بھی نکلتا نظر آتا ہے ابھی پینڈورا لیکس میں بھی ان کی کمپنیاں نظر آ رہی ہیں وہ بینکر بھی رہے ہیں ان پہ نیب کے کیسز بھی تھے اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نومینی بھی ہیں تو وہ کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ جو وطور بینکر اس قسم کی فسیلیٹیشن ہے اس سارے معاملے میں وہ شاید وہ کر رہے تھے دیکھیں میں اس سوال کے جواب میں بطور ایک صحابی اور بطور ایک رپورٹر یہی کہوں گا کہ میرا کام فیکس کو سامنے لانا تھا اس سے انفرک کیا کرنا ہے اس سے سمجھنا کیا ہے یہ لوگوں کا کام ہے سب سے زیادہ اہم اگر کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے یہ بڑا اہم فکر ہے اگر کوئی ادارہ میں دیکھتا ہوں اداروں میں سے بعض لوگ بڑے وہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان پہلے پاکستان کے لیے سوچیں یہ سیاستدانوں کے اوپر بھی آپ کریں آپ میں کہتا ہوں بتائیں دیں ثبوت دیں ہم کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے بھئی تو یہ پاکستان کے خلاف جس نے ظلم کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی اور اس کے حلاف ایکشن ہونا چاہیے تو بھئی آپ کو ثبوت دیے گئے ہیں اب آپ انگسٹیگیٹ کر لیں ٹھیک ہے نا اور یہ کام پاکستان کی عوام کا ہے وہ لوگ جن کے سامنے یہ فیکس لائے گئے ان کا ہے میں نہیں کہوں گا میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بزنس وینچر ان کریکٹرز نے جو براؤڈ شیٹ کے سنٹرل کریکٹرز سے ججمیٹس پڑھ کے دیکھ لیں طلق گھومن صاحب کے بارے میں ججز نے کیا کیا لکھا ہوا ہے ان کی براؤڈ شیٹ سے کمیونکیشن کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے طارق بہت ملک تک کیا کردار ہے سٹیپل چیز کیا تھی گیری جیمز کون تھا براندین خان کون ہیں سعید احمد کون ہیں اور پھر میں نے بتایا کہ یہ چار آف شور کمپنیاں یہ ساری ایک بزنس وینچر میں یہ نظر آتی ہیں برطانوی حکومت کے افیشل ڈاکومنٹس کے ذریعے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تو اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ میری سٹوری کے بعد جب پندورا پیپر رہے تو اس کے اندر وہ چاروں کمپنیاں دی ہوئی ہیں اور ان چاروں کمپنیوں کے جو بینیفیشل آنر ہیں وہ شوقت ترین ہیں شوقت ترین کون ہیں وہ آپ نے ابھی بتا دیا تو فردر ڈاکس کنیکٹ کرنا یا تو لوگوں کا کام ہے دردے دل کے ساتھ کہ شاید یہ پاکستانی اداروں کا بھی کام ہے جو خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ پٹ پتلی بنے ہوئے ہیں چند فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں میں جو کہ اپنے کاروباروں کی سلطنت کھلائی چلے جا رہے ہیں جو زمینوں کے کاروبار سے نکل ہی نہیں رہے جو ڈی ایچے سے اور باقی ویلیز سے نکل ہی نہیں رہے تو یہ ان کا کام ہے سلک بینک کے کیا معاملات ہیں سلک بینک کے معاملات میں آگے آنے میں پیچھے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے پچھلے سالوں کے اندر کون سا نیا بینک لائے جا رہا ہے کون سی ائرلائن لائی جا رہی تھی یا جو سامنے معاملہ آ گیا تو دب گئی بات یہ اداروں کا کام ہے جو نائم گھومن صاحب جس کے سی جتنی بھی انویسٹیکیشنز ہو رہی ہیں آپ کے سامنے سارے ایفیکٹس سارے ڈاکومنٹس آ رہے ہیں آپ چاہے ایک جج کے طور پہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ آپ آرہ آپ نے چاہے جانا ہے ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی اجازے نہیں چلے جانا ہے یہ معذرت کے ساتھ میں اب کوئی مناسب لفظ میرے دن میں نہیں آرہا اگر آپ اپنے چہرے پہ کالک مل کے جائیں گے تو تاریخ آپ کو کبھی معافت نہیں کرے گی آپ نے جو بھی کیا سہست دانوں کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات بھی چلو ہو گیا اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ثبوت ہیں آپ کو ثبوت دیے جاتے ہیں کہاں کہاں فوجیوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ریل سٹیٹ کے اندر پاکستان میں کہاں کہاں باہر کی ہوئی ہے کس طریقے سے یہ براؤڈ شیٹ کا سارا معاملہ ہے کیا یہ یہ تھا کہ آپ نے وہ پکڑ کے ایک بندے کو براؤڈ شیٹ کمیشن بنا دیا جو خود مطلب ہے کہ وہ براؤڈ شیٹ کا معاملہ جب شروع ہوا وہ اس سارے سلطے کا پارٹ تھا اور وہ ان لوگوں کے قریب ہے عظمت صحیح شیخ صاحب کی بات کرنا اور اس کی ریپورٹ جو ہے وہ بڑی مزہدار ہے کہ جرنیلوں کی جو مبینا کرپشن ہے وہ ایرر آف جیجمنٹ ہوتی ہے لیکن سیاستدانوں کی جو غلطی ہوتی ہے وہ بھی کرپشن ہوتی ہے بہرحال بات یہ ہے کہ وہ چلے اب مادی کا حصہ ہے تاریخ فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے جو اس وقت سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کا ضمیر نہیں ہے کیا ان کے ضمیر مر گئے ہیں کیا ان کو براؤڈ شیٹ نظر نہیں آ رہا کس طریقے سے کیا یہ پیسے ان جرنیلوں سے نہیں نکل بائے جا سکتے جنہوں نے پاکستان کو پینسٹھ ملینڈ ڈالر صرف وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے جو پاکستان کے غریب ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں بہتر میں ضرور کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ٹیکس پیئر ٹیکس پیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ ہوتی اس چیز کی یہ شعور بیداد نہیں کیا جاتا ٹیکس پیئر سے مرادی ہوتا ہے کہ وہ مزہور جو چار پانچ سو روپے دھیاری پہ کام کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھر جاتے ہوئے ایک سابن کی لیتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ دو روپےہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے وہ مزہور وہ کسان جو کھیت میں کام کر رہا ہے وہ چھوٹی سی بھی پروڈکٹ لیتا ہے وہ اس کی اوپر وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے یہ وہ ٹیکس ہے یہ چند امیر لوگوں کے کاروباروں کا دیا ہوا ٹیکس نہیں ہے یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کروڑوں لوگوں سے لیتے ہیں جو ان غریب لوگوں سے لیتے ہیں ہیں جو کہ روزانہ یہ یارہ بارہ پنگرہ کروڑ جو یہ وہ ریٹرن جمع کرانے والوں کی بات نہیں ہو رہی سارے جو اس اکانومی کا حصہ ہیں جو اس ٹریڈ میں جو کاروبار دندگی میں حصہ لیتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کا ٹھکا ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی کو اتراز نہیں ہے اگر وہ اکانٹی بیلیٹی پر کسی کو اتراز نہیں ہے اگر وہ اکانٹی بیلکل آپ لٹکائیں ان پولیٹیشنز کو آپ شریف فیملی کے خلاف ثبوت اس طرح سے لائیں کہ لوگوں جس طرح یہ ثبوت آپ کے خسامنے آ رہے ہیں جس طرح آپ نے پاکستان کو لوٹا ان آرمی جلیلوں نے اور پوری دنیا میں جائے جاتے بنائیں جس طرح یہ ثبوت ہے اس طرح کے ثبوت آپ لوگوں کو دکھائیں لوگ کیوں نہیں مانیں گے اگر نماز شریف شریف فیملی کے خلاف اگر پیپل پارٹی کے لوگوں خلاف اگر طریقہ انصاف کے لوگوں خلاف کسی کے خلاف بھی کوئی ثبوت ہے ثابت ہو رہا ہو کہ یہاں سے پیسہ لوٹ کے یہاں چل جایا گیا جیسا کہ براؤڈ شیٹ کے مائدے سے ثابت ہو رہا ہے کہ چند ان کے نام سامنے آ رہے کن لوگوں نے لوٹا تو یہ جو جج یا جسٹس گلدار صاحب جو چیف جسٹس ہیں یہ باقی جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کا ضمیر نہیں روتا کیا وہ اس چیز پر خوش ہے کہ ازمت صحیح جیسے کردار نے جو خود آرمی کے لیے کام کرتے رہے ہمیشہ اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کیا ان کو تو کیا ان کا پاکستان نہیں ہے کیا یہ پیسہ ان کا نہیں تھا یہ پینسٹ جو جو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو شاید نہ بھول گیا کہنا کہ براؤڈ شیٹ مائدے کے حوالے سے میری آپ کی تو ایک رائے ہو سکتی ہے رائے تو نہیں ہم تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس مواجدے میں لکھی ہوئی ہیں دیکھیں آرمی جرنیل اتنے زیادہ مطلب ہے کہ اس سارے معاملے کو فائنلائز کرنے میں وہ تھے مطلب ہے کہ آپ کہلیں کہ ان کو آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ فوری طور پر ہو جائے کہ انہوں نے جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی لاو منسٹری سے ویٹ کروانے کی وہ بھی نہیں کی مطلب آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لاو منسٹری جرنیل مشرف کے دور میں ان لوگوں پہ مشتمل تھی جن کو جرنیل مشرف لے کے آئے تھے مطلب یہ نہیں تھا کہ لاو منسٹری کوئی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بیٹھی ہوئی ہے تو بارحال لاو میں وہ جن کو لے کے آئے جو بریسٹر شاہدہ جمیل بڑی رسپیکٹیبل لائر ہیں کراچی کی ان کے بیٹے بھی لائر ہیں تو اب وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ تو انہوں نے ویٹ کیے بغیر مائدہ کر لیا اور بعد میں بھیجا ویٹ کرنے کے لیے جب مائدہ ہو چکا تھا جب پاکستان اس سے واپس ہی نہیں آ سکتا تھا تو میں نے اس سٹوری کے اندر بریسٹر شاہدہ جمیل تھا جو اس وقت لاو منسٹر تھی پاکستان کی مشرف کی لاو منسٹر تھی میں نے ان کا نوٹ اس سٹوری میں لگایا ہوا ہے دیکھیں کہ وہ نظر آتا ہے پڑھ کے کہ اگر کوئی بندہ پاکستانی تھا اور اس کے ضمیر میں یہ تھا کہ چند جرنیل اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور سمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں پاکستان سے تو اس عورت میں بطور پاکستان کے لاو منسٹر دو ہزار میں لکھا ہوا ہے دو ہزار ایک کے اندر کہ یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی خصوصاً اس نے شکہ حوالہ دیا ہے کہ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اس نے آگے کلیر دو ہزار ایک میں لکھ دیا عویس صاحب کہ یہ تو اس طرح سے ہوگا کہ پاکستان سے پیسہ بار بار وہ مانگیں گے آپ کے لوگ یہاں سے باہر جا کے ہوتلوں میں رہیں گے اور وہاں پہ جا کے ٹریول کریں گے انٹرنیشنل ٹریول آپ کے لوگ اور وہ ٹیکسپیر کے پیسے سے پیسہ جا رہا ہوگا تو یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ مشرف کی اس وقت جو ایک سیولین لاو منسٹر کو ایک دو سیولین لوگ کہیں نہ کہیں ان کو کاروائی ڈالنے کیلئے رکھنے پڑ تھے یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھیں آپ اس کو پڑھیں آپ کو رونا آئے گا میں حیران ہوتا ہوں جسٹر گلدار صاحب کیسے لوگوں کے اوپر کہ ان کے سامنے یہ سب کچھ چھپا ان کے سامنے کچھ ہوا کوئی بندہ مجال ہے کسی نے بولا ہو کسی نے بات کی ہو کسی نے نوٹس لیا ہو پینسٹھ ملین ڈالر وہ رقم ہے جو سب کے سامنے چلی گئی بروڈشیٹ کے اوپر ایک روپیہ واپس نہیں آیا اور ہمیشہ جاتی رہے گی جب بھی وہ کوشش کریں گے اور پاکستان میں سے کوئی بھی جرنیل کسی وکیل کو کہہ دے گا کہ تم نے وہاں پہ یہ موکس آف لینے لندن کی ڈالت سے یہ غریب ٹیکس پیئر کا پیسہ نکل کے جاتا رہے گا جہاں پہ بلکل صحیح